اسلام علیکم دوستو میں ہوں نیو جاگ سے آپ کے ساتھ مخاطب اور آپ دیکھیں لاہور سپورٹس اور جس طرح ہمیچہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کرکٹ کی خبروں اور کھیلوں کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے جو فیس بک پیج ہے لاہور سپورٹس اس کو بھی پالو کریں تاکہ کھیل اور کرکٹ سے جڑی ہر کبر حال تک پہنچتی رہے کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم کا ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کا سفر ختم ہوا اور پاکستان ٹیم کے کھلاری اب ٹکڑیوں کے شکل میں پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ایک گروپ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے لاہور پہنچ چکا ہے کچھ کراچی کو اسلامباد میں کھلاری پہنچ چکے ہیں اب جو کپتان ہے بابر آزم سبید چھے کھلاری جو ہے وہ تین کھلاری امریکہ میں اور تین کھلاری لندن میں کیام کر رہے ہیں یہ کھلاری کب پہنچیں گے آنے والے دنوں میں یہ بھی کھلاری پاکستان پہنچ جائیں گے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان ٹیم اس ٹورنامنٹ میں اچھی کار کرتی کی نہ دکھا سکی جس کا آخ ہمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ ہم ان جو بارہ ٹیمیں ٹورنامنٹ سے باہر ہوئیں ان میں ایک ٹیم پاکستان کی بھی تھی اور پاکستان کی ٹیم ان ٹیموں میں شامل تھی جس نے یہ ٹورنامنٹ جیتنے کا عزاز حاصل کر رکھا ہے دوہزار نو میں پاکستان ٹیم ٹی ٹورٹی ورلڈ کم کی چیمپئن بن چکی ہے لیکن بدقسمتی سے اس مرتبہ جو چیمپئن ٹیم ہے وہ اگلے راؤنڈ میں ہی نہ کوالیفائی کر سکی پاکستان کی ریکرڈ ہار جیت کھیل میں ہوتی رہتی ہے لیکن پاکستان ٹیم جس طرح ہاری اس سے دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں کچھ مسائل چل رہے ہیں وہ مسائل کیا ہیں آنے والے دنوں میں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان مسائل کا تدارک نہ کیا تو پاکستان کرکٹ مسید نظلی کا شکار ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے پروفیشنل ازم نہیں اپنایا پاکستان ٹیم کے چناؤں میں جس ٹیم میں پانچ اوپنرز کے ساتھ ہم چھ اوپنرز کے ساتھ ٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بجوائیں گے تو اس ٹیم میں پروفیشنل ازم کی لگتا ہے سب سے زیادہ شدید کمی ہوگی تو یہ یہی ہوا پاکستان ٹیم کسی طور پر بھی ورلڈ کپ کے اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے کے مضعمل نہیں تھی دیکھیں آپ نے امریکہ کے خلاف بھی آپ میچ آرے آپ بھارت کے خلاف میچ بھی کلوز جا کر آرے جو میچ آپ جیت سکتے تھے اور یہ میچ اگر آپ جیت جاتے تو پاکستان کرکٹ ایک مرتبہ پھر عروش حاصل کرتی لیکن آپ نے بھارت کے خلاف کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے بیٹنگ کے سترہ عور سے اس تک آپ میچ جیتے ہوئے تھے اس سے پہلے آپ کے بولرز نے پہلی مرتبہ بھارت کی دس کی دس وکٹے حاصل کی اور بھارت تو انیس عوض میں آپ نے آؤٹ کیا ایک سونیس رنز بل آپ کے بلے بازوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی ان سے توکو کی جا رہی تھی آپ کے بلے بازوں نے جلد بازی میں غیر ضروری شارٹ کے لے دیکھیں اب بہت ساری باتیں بنیں گی گروپ بندیاں بتائیں جائے گی بہت سارے لوگ کہیں گے شاید اس کے پیجے سایا کارپریشن ہے کیا سایا کارپریشن کو ہارے والے پلیئر چاہیے ہوں گے اس کو ورلڈ چیمپین والے ٹیم چاہیے ہوگی کوئی آدمی جب کمپنی بناتا ہے تو وہ شکست کے لیے نہیں بناتا وہ اپنی کامیابی کے لیے اور کامیاب ٹیم کامیاب کھلاریوں کے ساتھ بناتا ہے کوئی نکام اور شکست خوردہ کھلاریوں کے ساتھ اپنی کامپنی نہیں چلا سکتا بابر آزم ورلڈ کلاس پلیئر ہیں لیکن ان کی کپتانی پر سوالیاں نشان ہیں مسلسل پانچ ورلڈ کپ میں انہوں نے پاکسان ٹیم کو قیادت کی ہے لیکن ایک بھی ٹائٹل نہیں جتویا اسی طرح اگر ہم بات کرے تو یونس خان نے دوزار نو گئے ٹی ٹولٹی ورلڈ کپ میں ایک ہی مرتبہ کپتانی کی اور پاکسان ٹیم کو وہاں سے چیمپین بنا کے لے کے گئے اب کیونکہ بابر آزم نے پانچ ٹیوڈرامیٹس کی میزبانی کی ہے اور میزبانی کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے قیادت پاکسان ٹیم کی کی ہے اور ایسے میں جو آپ قیادت کرتے ہیں تو آپ پر تو بہت بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے آپ کو ہر قدم جو پھنک پھنکا رکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر میں نہیں کہتا اس وقت پورے کرکٹ ہلکوں میں یہ ایک ہی بات کہی جاری ہے کہ یہ دو سیاری کی ٹیم ہے یہ گروپ بندیاں اس میں بنی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو یہ سپورٹ نہیں کر رہے یہاں تک لوگ کہہ رہے لیکن پاکسان ٹیم کے جو ہیڈ کوچ ہیں گیری کرسل انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا انہوں نے بھی ٹیم میٹنگ میں جس طرح کھلاریوں کی انہوں نے کھلاریوں کا مطلق کہا کہ یہ گروپ بندی کے شکار ہیں تو یہ بہت بڑا علمہ فکریہ ہے پاکسان کرکٹ بورڈ کے لیے ٹیم مینیمنٹ کے لیے اور سیلیکشن کمیٹی کے لیے کہ آپ نے ایک ایسی ٹیم منتقب کر کے بجوائی جو تین گروپوں میں بڑی ہوئی تھی اور وہ ان میں آپس میں اتفاق نہیں تھا جب اتفاق نہ ہو تو ہمیں ایسے نتائج ہی بگتنا پڑیں گے چاہے وہ بابر آزم کے علاوہ اس سے بڑا کوئی پلئیر بھی آگے پاکسان ٹیم کی قیادت کرتا تو شکست ہی اس کا مقدر بنتی دیکھیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب ہمارے ٹیم میں موجود کلاری ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر تو نتائج اسی کے سمجھے ہوگے مکی آرد جو گری کرسن ہے انہوں نے بہت ساری سوالات بھی اٹھائے ہیں اب ان کی جو رپورٹ ہے اس کی روشنی میں پاکسان کرکٹ بورڈ مستقبل میں کیا فیصلہ کرتا ہے یہ تو آنے والا دن بتائیں گے لیکن ہم نے تو اپنی تیس سالہ صحافت میں یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کمیٹیاں یا کوئی چیز بندی ہے ان کو آنی کمیٹی لگتی ہے تو پھر وہ ڈنگ ٹپاؤ ہوتی ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکل دے اب بابر آزم نے پاکسان ٹیم کو لیڈ کیا تینکیو بری مچ بابر آزم آپ نے بہت اچھا لیڈ کیا آپ نے کی ٹرنمنٹ کے فائنل تک بھی بن جایا لیکن ہم جانتے ہیں وہ فائنل کس طرح پہنچے آپ دوزار بائیس کا ورلڈ کپ دیکھیں تو وہاں پر اگر وہ آپ کو موجھوں کی وجہ سے آپ پہنچیں اپنی کارکردگی کی وجہ سے نہیں پہنچیں وہاں پر بھی آپ فائنل میں بھارک ایف اللہ تعالی عزت دینے والا ہے تو آپ لوگوں کو اللہ تعالی عزت دے آپ کو شہرت دے آپ کو پیسہ دے اس ٹیم کے کھلاڑیوں کو لیکن اب میرٹ پر فیصلے کرنے پڑیں گے میرٹ پر ٹیم کا انتخاب کرنا پڑے گا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ٹیم میں کتنا میرٹ پر کام کیا گیا ہے بولرز نے اچھی کارکردگی دکھائی کسی طور پر بھی بولرز کی کارکردگی کو آپ سوالیاں نشان نہیں اٹھا سکتے لیکن یہاں پر شہداب خان کا انفٹ ہونے پاکستان ٹیم کے لیے لمحہ فکریہ تھا آپ نے ابرار کے ساتھ زیادتی کی ہے اور دیکھیں آپ جب کسی پلیئرز کو ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی نہ کسی جگہ پہ اتساب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اتساب کے زمرے میں نکلا ہے تو بارہ غیب ابھی وقت آ ہے آپ سوچیں گھر جائیں بیٹھیں سر جوڑیں اور سر جوڑ کر پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے سوچیں اگر اب بھی آپ نے پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے نہ سوچا تو آنے والی جو چیمپننز ٹرافی ہے وہ تو پچاس اوبرز کا ونڈے تو وہاں پر آپ جو ٹیم بیس اوبرز کی پلاننگ نہیں کر سکتی تو وہ ٹیم پچاس اوبرز کی پلاننگ کیسے کرے گی آپ کا ایک سخت امتحان وہاں پر شروع ہونے والا ہے اگر اس امتحان میں اگر آپ نے پاس کنا ہے تو آپ کو اپنا میڈل آرڈر مضبوط کرنا ہوگا بالنگ میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو سپن بالنگ کے ان بالنگ کو موقع دینا ہوگا جو وکٹ ٹیکر ہیں جنہوں نے آپ کے لیے پرفارم کیا ہے چاہے وہ پی ایس ایل میں پرفارم کیا ہے دومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کیا ہے ان کھلاریوں کو آپ کو آگے لانا ہوگا آپ کو دوستی یاری سے نکل کر ٹیم بنانی ہوگی پاکسان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ موسن نکوی بہت سمجھدار ہیں لیکن اس معاملے میں اگر انہوں نے کوئی سخت ایکشن نہ لیے میرٹ پر نہ دیکھیں اس ٹیم کو بنانے جب اعلان ہوا تو موسن نکوی انہوں نے قبول کرے یا نہ کرے برحل ان پر اوپر ایک بھاری ذمہ داری اب آئید ہوگی ہے چیمپنز ٹرافی پاکستان میں ہونی ہے اور اس سے پہلے اب بہت بڑی کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ نہیں ہے تو ہمیں اس کو فوکس کرتے ہوئے اپنے ان کھلاریوں کو موقع دینا چاہیے ان ایسی ٹیم بنانی چاہیے جو پچاس عوض کھیل سکے اس کے لیے ضروری ہے فورڈے کرکٹ والے پلیس کو آپ موقع دیں اور ان کو پلیننگ کریں ان پر فوکس کریں ابھی سے اگر وہ گھر چلے گئے تو ان کو واپس ملائے جائے ان کو بلاگ ان ڈرمیسٹک کرکٹ کے پلیس کی کارکردی دکھائی جائے ڈرمیسٹک کرکٹ کے ریکارڈز دکھائی جائے ڈرمیسٹک کرکٹ میں ٹورنامنٹ جو ہوتے ہیں ان میں خراریوں کی پرفارمنس ان کو دکھائی جائے کہ کون سا پلیئر کتنا دیر تک وکٹ پہ ٹھائیتا ہے اور کس سے اکمت املی کے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کر نکلتا ہے یہ بورڈ نے فیصلے کرنے ہیں ہم کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارا کام ہے آپ تک آپ کو آئینہ دکھانا اور آئینہ دکھاتے رہیں گے جب تک اچھے فیصلے نہیں ہوں گے یہی تھا میرا آج کا پروگرام تو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا اگلے پروگرام تا کے لیے اجازت اللہ حافظ